ناظرین آدھا بیوٹی میں آپ دماغ کا خیر مکنم ہے ملک میں زافرانی زہر دن بدن تیزی سے بھیلتا جا رہا ہے ہماری ریاست بھی اس سے الگ نہیں ہے ہماری ریاست کناڈکا میں بھی یہ زافرانی زہر اپنا رنگ دکھاتا جا رہا ہے اور یہاں پر بھی آئے دین فرقہ پرستی کے اندیونات اور درناک حادثات پیش آتے رہتے ہیں حالی میں گدد جلے کے نرگن میں دو مسلم نوجانوں پر فرقہ پرستوں نے حملہ کر دیا جس میں ایک نوجان حید ہو گیا جبکہ دوسری کے حالت بہت ہی خراب ہے اس سے آئی سیو میں منتقل کیا گیا ہے اس واقعے پر آج بینگلور میں سابقہ مرکزی وزیر اور موجودہ ایمیل سی کانگریس کے سینئر رہنما سی ایم ابراہیم نے گستگو کی انہوں نے اس واقعے پر تشمیش کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ اگر بروقت پولیس ابدا مات کرتی تو آج یہ نوجان زندہ ہوتا اور جو زخمی ہے وہ نوجان زخمی بھی نہ ہوتا انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں پہلے ہی ایک کیسٹ جاری کی گئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ مسلم نوجانوں کو ماننے والے ہیں اگر اسی کیسٹ پر پولیس ایکشن لے لیتی اسی پر پولیس اگر ایکٹیو ہو جاتی اور ایکشن لے لیتی تو آج یہ حالت نہیں ہوتی انہوں نے پہلے ہی گرفتار کیا جا سکتا تھا لیکن ایسا نہیں کیا گیا جس کے بعد ان کے آسلے بلنگ ہوئے اور انہوں نے اس سلسلے میں نوجان کا خطور کر دیا اور بڑے ہی بیرہمی کے ساتھ اس کو مار ڈالا جبکہ دوسرے کو دخمی کر دیا انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں وہ بیائی جی سے بھی گسٹو کر چکے ہیں چنانچہ اس سلسلے میں تین گرفتاریاں عمل میں لائی جا چکی ہیں بقیہ افراد کی گرفتاری بھی جب کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف امور پر بھی اپنے رائے ظاہر کی انہوں نے کہا کہ ریاست میں لاغون کی کوئی ضرورت نہیں ہے کرونا آتا ہے اور چلا جاتا ہے لیکن لاغون کرنے سے عوام کی پریشانی میں آؤ ادافہ ہو سکتا ہے لہذا ریاست میں لاغون نہیں لگایا جانا چاہیے جب ان سے نمہ نگا رہا ہوں نے میکے جاتو لیاترہ کے بارے میں سوال کیا اور کہا کہ اس میں وہ کیوں نہیں تھے تو انہوں نے بتایا کہ ان کی طبیعت قرارت ہے جس کی وجہ سے وہ اس میں شامل نہیں ہو سکے اس سوال پر کہ ڈی کے سلسلے نے جو بڑھتا ہو نلپاڑ کے ساتھ کیا وہ کیا جائز تھا کیا بیروروئی تھا اس سوال پر وہ ٹال گیا انہوں نے بس اکنا کہا کہ اس سلسلے میں نلپاڑ کے ہی بھاوال کیا جانا چاہیے مزید تفصیلات آپ ان کے اس کلپ میں سنگیجئے کل نرگند میں جو ہے ایک 18 سال کا بچہ فرقہ پرستوں کے ہاتھ شہید ہوا بلکل غریب گھر کا بچہ ہے اورن ڈی جی لائن ڈائر و پراتھا پرنڈی کو بات کرنے کے بعد اس پی گدگ اور ڈی سی گدگ جو ہے نرگن کو جا کے جو ہے فوراں تین لوگوں کو گرفتار کیے ہیں اور ابھی بارہ لوگ گرفتار ہونا ہے تین دن پہلے یہ لوگ اوپن لے پوبلک میٹنگ جس کی کیسٹ شائع ہوئی ہے اس میں انہوں نے تھرٹن کیا ہے کہ ہم ماریں گے کیسٹ آنے کے بعد اگر پولیس ان کو گرفتار کرتی آج جو ہے وہ بچہ مرتا نہیں تھا ریاست ہے کرناٹک کو یوپی موڈل بنانے کی کوشش چند فرخہ پرست کر رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے یوپی الگ ہے کرناٹک الگ ہے حکومت کو چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ بہمائی کو بدنام کرنے کے واسطے چند فرخہ پرست اسی کے ڈسٹرک میں یہ کام انجام دیا ہے اور میں وہاں لوگل پولیس فوراں ایکشن لیا ہے اگر یہ ایکشن کیسٹ کے بعد اگر لیتے تو اتنا بڑا حادثہ نہیں ہوتا دوسرا بچہ سیریس ہے ہسپٹی میں ہے یہ جو مرا ہے فورم دس لاکھ روپے گورنمنٹ اسے کامپنسیشن دے کیونکہ یہ گورنمنٹ کی غلطی ہے اور جتنا مالی نقصان ہوا ہے بلکل غریب عوام ہیں وہاں کی روزانہ کمانا روزانہ کھانا اسی پر ان کی زندگی ہے اور یہ کرنا کے بعد جو ہے بلکل حالات ان کی بتر ہو گئی ہے میں خود کل جانا چاہتا تھا کیونکہ میں خود کارنٹین میں تھا اس لئے جانے سکا اگر تین چار دن کے اندر گورنمنٹ اگر فیشلہ نہیں لی تو مجھے خود گدک کو جانا پڑی گا اور ڈی سی ایس پی آفیس کے سامنے جو ہے حق کا مطالبہ کرنا اور اس مظلوموں کو ساتھ دینے کا کام اور پورے اطراف کے انجمنوں سے میری درخواست ہے یہ اوبلی کے انجمن دھاروڑ کے انجمن کیونکہ نرگند کے اندر کافی ایک غریب بچہ ہے ان کو فوراں وہاں کی نرگند نرگند کی انجمن کو مالی امداد کریں اور وہاں کے لوگوں کو جو ہے ہمت افضائی دے اور مجھے امید ہے کہ لوگ ہمت کے ساتھ جو ہے اس چیز کا سامنا کریں گے کیونکہ الیکشن جیسے جیسے خریب آتے جاتا وہیسے وہیسے جو ہے فرخہ پرستاخت دے ہو سر اٹھاتے ہیں کل ایک سوامی جی کو سری رنگ پتھن کے بیان دینا کا کالی سامی یا کوئی ایک سوامی فوراں اسے عرسٹ کیے ہیں ایسے لوگوں کو جو ہے فوراں ان کے پیچھے کون ہے کیا آپ کس وجہ سے ایسا بیان دے رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ اس کے گہرہے میں جانا ضروری ہے تو اس لئے وہ کالی سوامی کو عرسٹ جو ہے ایسا جو ہے گونڈا آٹ کے اندر اسے کم سے کم دو سال کے اندر تک اندر رہے اور اسے زامین نہ ملے اور پولیس کی ایک تحقیق ہو اس کے پیچھے کیسے اس بیانات کی وجہ کیا ہے اور جانتا کوئیٹ کا لاغڈاؤن کا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے 90% اب تک سب کو آ کے گیا ہے یہ تھرڑ بے جو ہے تین دن چار دن پانس دن خود چیف انسٹر بھی جو ہے کوئیٹ کا شکار ہوا ہم بھی سب اس کے اندر یہ دعا وقت ہوا ریکس اند لینے کے بعد بھی ہوا ہے ہم انہوں نے بولتے ہیں ریکس اند لینے کے بعد ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ یہ بیماری جو ہے ہاتھیں آتے خود بخود تھنڈی ہو گئی ہے تیسرا خود چاہترا خود جو ہے جیسے جیسے یہ کوئیٹ بڑھتے جاتا ویسے ویسے اس کے اندر اثر بھی کم ہوتے جاتا تو اس لیے گورنمنٹ جو ہے فورا یہ لاکڈاؤن ہاتھا ہے اور ہفتہ ہتوار جو دو دن بے پار کا لاتا اس دن اس لاکڈاؤن کر رہے ہیں ہمیں بھوکیاں مر جا رہے ہیں باربر شاپ واشنگ لینڈریز پیٹی شاپ سٹریٹ وینڈرز یہ روزانہ کمانا روزانہ کھانا تو میں ایک دم ان کو لاکڈاؤن کر بھولے تو انہوں نے دھائیں گے کیا یہ تو تمہیں کامپنسیشن نہیں دے رہے ہیں حکومت کے تمہارے ہاتھ سے پچھلے بار ہوا سٹھ مریس والے ہوں کو اب تک دیے نہیں اب یہ کانسٹینس چینسیاں کو پانچ پانچ سے شامپل کرنے کو چنکتے میں دے رہے ہیں یہ جو ہے بلکل گورنمنٹ کی نائنصافی ہے حکومت سے میری اپیل ہے کہ فوراں لاکڈاؤن کو ہٹا ہے اور جتنا ایک دن لاکڈاؤن کیے تھے اس کا کامپنسیشن جو ہے اسمبلی ایریا کے اندر کا ایک کمٹی بنا کے ایک سال پہلے بولیاتا ہوں ہے لوکل کمٹی بنا ہو پورے لوگوں کو اس میں انوال کرو کرے نہیں ہو تو آج جو ہے دوبارہ میں اپیل کرتا ہوں کہ فوراں ان کو کامپنسیشن دینے کا کام کریں اور یہ مت سمجھے گورنمنٹ کہ بھے کورونا ہے کوئی احتجاد کو آسنے راستے پر نہیں اترتے بھو اتنی مرنے تیار ہو جاتا انہیں راستے پر اترنا ضرور پر ضرور پردتے ہوں سے تو اسے اتنی کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ فوراں جو ہے ایک کس طریق کو میٹنگ ہے ایکسپرٹ کمٹی بھی بول دیں ڈاکٹرز بھی ڈیوائیڈڈ ہے ایوروپین کنٹریز بھی جو ہے واپس لے لیا ہو انہوں اس کو ڈیکلیر کر دیں یہ ایک پینڈا میں کہی ہے فلو کے سرگا یہ آتی جاتی اس کے اوپر ہمارا کوئی بھی جو ہے جب ایوروپین کنٹریز وہو کا بھی بیان آیا آج انہوں بھی ایکسپٹ کیے تو یہاں پر بھی لوکل کو چاہیے تمہارے پاس دوا بھی نہیں اب تک تمہیں معلوم نہیں دوا کیا دینا بلکے کون ٹی وی کی دوا دیو بول رہا کون ٹکو بول رہا کون ٹکو بول رہا کون ٹکو بول رہا یہ اندھے کے سامنے ہتھی کو لگ جا کھڑا کرے جیسا ہوا کوئیڈ آجا کو تو اس لیے جو ہے گورنمنٹ ایک کانکریٹ کون ہونا انہوں سب بولنا شروع کر دا لی اس کے بجائے گورنمنٹ سے جو ہے ایک اتھنٹک سپوکسمن جو ویل آرنیڈ ہو جس کو کچھ نہ کچھ کوویٹ کے بارے میں معلوم ہو کہ بھئے بیماری کیا ہے کرنا کیا ہے تو یہ کام جو ہے گورنمنٹ کریں گی کرنا بلکے جو ہے گورنمنٹ سے آجیز آنا بزارش کرتے ہیں جس طرح کا یہ آجیسا پیشہ ہے جس بچے کی جان گئی ہے کرخواہ پر طاقتوں نے اس طرح کا کام کیا ہے یہ پہلا معامل آنے اس طرح کے معاملے بہت سرے ہوئے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ خانون بننا چاہیے کسی مذہب کے نام پر کسی کی جان لینا یا کسی کو نقصان پوچھانا مذہب کے نام پر ان جیسوں کے اطلاقے سب خانون بننا چاہیے خانون بنا خانون ہے خانون نہیں ہے بھول کے نہیں ہے لیکن وہ خانون کو عمل میں لانا اب جو پولیس آلا مرے کے بعد لا رہے ہیں مرے کے پہلے آگا رہی رہتے تو یہ حالت نہیں ہوتی تو اس لئے یہ سوامی جائی سے اتنے ہوئے کاری صاحب یہ فاری صاحبی جو ہے فوراں اس سے گرفتار کریں آئی سیاں کو تمہیں فوراں جو ہے گرفتار کر کے اندر ڈالے تو یہ حکومت کے طرف سے مسیج جاتا حکومت ایک طرف سے آفیسر ایک طرف سے پولیس آفشوران سے مرا یہی کہنا ہے کہ حکومت پانچ پانچ سال میں بدلتی لیکن آفیسر جو ہے تیس سال تک رہتا ساکھ پر تین سال تک رہتا تمنا ابھی رہنا ریٹیل بھی ہونا ہے کرنیٹے کی پولیس ہمیشہ انصاف کے طرف خدم اٹھاتی گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ کرنیٹے کی پولیس جس طرح سے نرگن میں اردام کری اٹھائی جو مین کرپیٹ تھا اس سے گرفتار کری یہ باقی کے لوگوں کو بھی جلد سے جلد گرفتار کر کر دوسرے ڈسٹرکٹ میں جو ہے آئیسے واقعات نئی ہوئے سرکا پرشن نکالنا نعرے لگانا اور کیسٹس جو ہے بنا کے سوسیل میڈیب کرنا اس کے اوپر فوراں اگر خدم اٹھائے تو جو ہے ان کے اندر ایک ڈر پیدا ہوتا سر جھارکن کے اسمبلی کے اندر یہ بل پاس کی گئی ہے کہ جو بھی موب لینچنگ میں ہماری گورنمنٹ ہے تو سوچیں گے اب یہ گورنمنٹ سے توفہ نہیں ہے یہ گورنمنٹ جو ہے گایاں بہلاں کے پچھے پڑی ہے میں کی اتنی خضر نہیں ہے اس لیے موجودہ خانون میں جو ہے آپ پر ایکشن لے سکتے لیکن پولیس کو جو ہے چھوٹ دینا چاہیے اور پولیس کو ہدایت جانا چاہیے کہ لائے دائر تمہارا کام ہے تم کرو ہم مداخلت نہیں کریں گے چوبیس گھنٹے میں حالات صدر جاتے ہیں سر جب بات پولیس کے آ رہی ہے ورطور کی جیل ورطور کی پولیس سیشن میں سلمان کو مارا جاتا ہے پیڈرن پڑا کی سٹیشن میں توصیف کو مارا جاتا ہے جب معاملے پولیس کی طرف سے اس طریقے کے آئیں گے تو کیا پیغام جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں سرکار سب پولیس ایسی نہیں ہے ہالانکہ پولیس میں اچھے لوگ بھی ہیں برا لوگ بھی ہیں لیکن فوراں جو ہے ورطور کے اندر جو ہوا اس کے پر ایکشن لیے ہیں اور جو نرگن میں جو ایکشن لیے ہیں ویٹن ٹونٹی فور آورس گرردتاری کا عمل جاری میں لائے ہو پورے سٹیٹ میں ایک طرف سٹیٹ گورنمنٹ اگر باقیرنا ایک سگنل دیتی ہے تو اس کے پر حکومت کیا آفصران عمل کرتی ملکی یقین ہے سر آپ لیجسٹریٹو کانسل کو آپ ریبزینٹ کرتے ہیں کانگریس کے اب بڑے تدعور نیتا بھی ہیں سات عملے ہونے کے باوجود جو بڑھگام میں ارباس کا معامل آیا آپ جو نرگند میں ہوا ہے دو بار شیرم پتن میں ہے کیا آپ سارے مسلم امیلیس میں فلور آب دا ہوس سے وانٹی سیکس فائیزیرو فائیزیرو سکس ایڈیشن کے اس کا مطالبہ نہیں کر سکتے آپ انڈیو جل آواز اٹھا رہے ہو باقی امیلیس کہا ہے اس آواز کو اٹھانے میں نہیں نہیں دیکھیں سب کورونا کے اندر ہیں کون 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 کانا ہے کون مل رہا نہیں توفان آکو بکر گئی جب یہ توفہ ڈھلیں گا تب معلومیں گے اب حالانکہ خود مہے بھی اب مہے بھی کوروناٹرین سے نکل کے دو دن پورا نکلا نہیں سات دن کے بعد نکلو بولکی کمیشنر بولے آئے حالانکہ گھٹے ہیں طاقت ہے وہ ہے کوویڈ ہے یا نگیٹو ہے پوزیٹو ہے وہ چکرانے کے باستے گئی نہیں لیکن گورنمنٹ بولتے ہیں چکرانے کے ضرورت نہیں بولکی تو اس کے آستے تو رابطہ کر کے جو ہے آگے اسے کس طرح سے کرنا لائے عمل لائیں گے سر انڈیا میں اس طرح کے کیسر جو ہم اخلاقن ساری کے لینچنگ سے دیکھتے آ رہے ابھی جو حاترہ اس کا اپی میں جو کیس ہوا تھا جس میں نرسنگ آلند عددگوھر تیاغی قرش کیا جس کا نام رزوی تھا سپریم پورٹ میں بھی فٹکار لگے ان سرکاروں پر اتنے ہمارے مینورٹیز ہونے کے باوجود بھی یہ مین سٹیم میڈیا میں ایسا نہیں آ رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے گوڈی میڈیا کی وجہ سے یہ نہیں آ رہا ہے سپریم اپیکس کوٹ خود اس کو لے کے جانج کر رہی ہے تو کانگریس پارٹی کا سٹینڈ کیا ہے دیکھیں یہاں تک جہاں تک سٹیٹ میں ہم لوگ کر رہے ہیں جہاں تک نیشنل میڈیا کا سوال ہے پوری دنیا چند دو آدمیوں کے ہاتھ میں میڈیا موڈی بولتا وہ ہی بولنے کی ضرورت ہی دن کو دن رات کو رات بولنے میں کوئی لیکن جو سوشل میڈیا ہے یو پیک الیکشن کے بار تم بولنے معلوم ہوتا حالت یوگی جی جو ہے جا رہے ہے یو جی یو جی کی ختم ہوتے آیا تو ریاست کے اندر ہندوستان کے اندر یہی فضا جو ہے دوت رہے ہیں آدمی اشار ہو رہا ہے دیر ہو رہی ہیں لیکن دیر ہے لیکن اندھیر نہیں سر خون کے اداروں کو لے پر جس طرح سے اچھالا جا رہے ہیں ہر جگہ گھپلے گھپلے میں جار آرہ ہیں آپ خود capital hotel کے program میں آپ میں دیکھ رہے ہیں ان حالات کو صدرہ سکتے ہیں سلیشن کیا ہے سر چودہ سو سال سے چل رہا ہے ایک دم صدرہ بولے تو صدر کوشش کرنا بس سر آپ چیزے لیڈر ایک سٹین پہ سٹین چند دن پہلے آپ نے کہا تھا کانگریز نے مسلمانوں کی لئے کیا کیا ہے اس کے پات بلگام الیکشن میں بلگام الیکشن سے پہلے آپ کو وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو اپوزیشن کا لیڈر بنائیں گے تو کانگریز کی تاریف کر دی وہاں پہ یہ چیز غلط ہے مجھے کوئی وعدہ بھی نہیں کیے کوئی بھولے بھی نہیں تم نہ بنا ری بلکی وقت کا انتظار کر دیکھ ہر چیز کو بھی چیز انگل نہ سیتوائی تشتر پشنا انگل روڈ پہ اگل لگ جا دی گیا کیا سیتوائی نہ مجھے کوئی بھاندھ کیا نہ میں کسی کے پاس پوچھا ہوں آپ کا انتظار کر سر آپ نے کہا کہ نوال زہ بھانا کیا ہم نکالنے کے پہلے بھúng موتم attacks نکل جس طرح سے ویدان صاحبہ میں مسلم رپیزن کم ہوتا رہا ہے صاحبہ کلوڑ کی آباد ہی ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہماری قوم لیڈرلیس ہو چکے آج نہیں نہیں لیڈرلیس نہیں ہے ووٹنگ کو جا بولا ہمارے لیڈرلیس کو ہماری عوام جا ہے ناشتہ ہوا نہیں کھانا ہوا نہیں ابھی بھی اس میں سے لیڈرہ ہمارے عوام جس دن نووت فرسنٹ مسلمان پولنگ بودھ کوئیں گا اس دن ملک کی حالت صدری میڈیا میں بھی سوشل میڈیا بھی تنی بار آیا ہے کہ اکٹوبر نومبر ڈیسمبر میں سی ام ابراہیم جیڈیس میں جا رہے ہیں جیڈیس کے پریسیڈنٹ بننے والے ہیں اس نئے طرح سے پورے کرناٹا کے میں پانٹیوے مسلمانوں کو عزت دلانے والے ہیں دیکھیں جانتے ہیں مسلمان کی عزت کا سوال ہے وہ آخر دم تک لڑھ رہے ہیں لڑتے ہوں میں انہیں اس میں ملے کوئی آگے پیچھے ہونے کا سوال ہی نہیں ہے لیکن جو سوال اٹھایا ہوں میں بیسک فنڈیمنٹل سوال ہے اب اس کا جواب کیا آتا انتظار کریں جواب کو تو انتظار کرو نا سر پیچھلی بار آخری سوال پیچھلی بار جو آپ سب نے انٹریو کہتا تو آپ نے کہا تھا کہ ابھی آپ ڈریور سیٹ مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں بالکل اس کے خواسے گو کانڈکٹر سیٹ میں نہیں ہے ہوں مانگ رہے ہیں ہوا مانگ رہے ہیں جو ہوا مانگ رہے ہیں ڈیسیشن میکنگ کریں چگہ نے پوچھ رہے ہیں جہاں اٹھا ہونے خیش کے اندر تمہارا ہسے داری رہا ہے یہ شوٹ بھی دی پارٹ دیسیشن میکنگ اس میں ہسہ دے ہو جو دیسیشن لیتے ہیں اگر دیسیشن میکنگ میں کونگن ہے اس میں جو ہے مسلم بھی جو ہے you must have his say I think the time will come we will get the answer میکہ داتو یاترہ سے کیوں دور رہے نینے میں بول کچھ آیا تھا اس دن ہی بخار آگئے مہراتہ اور دوسرہ کو مہراتی ہو اس دن کی میٹنگ میں میں کھولم کھولا بولیا تھا کہ حالات خراب ہیں مہراتہ اور جو ہے یہ ہوتا ہے بلکہ وہ گھر میں جو بخار آگئے مجھے وہ نے جو بخار ہے بلکہ نکل کے آیا ٹیسٹ کر آیا دوسرے دن پاسٹو آیا سر میک ایڈیا تو یادرہ میں جس طرح سے دیکیت سوریشن کا باتاو رہا ہے حریس نلپاڑ کے ساتھ آپ اس کو کس نگرے سو جیتے ہیں آپ نلپاڑ کچھ پوچھو نہیں آپ کیا ہانتے ہیں ان کو ان کو جواب دینا ہے یہ مسلمان اندوں کا سوال نہیں ہے یہ نلپاڑ اور سوریش کا ہے اب انہیں چھوڑا بھی کر بولیا ہوں سر نلپاڑ جونیر کی جگہ اگر صدرہ میں آ کر بیٹا یا تیدرہ ہوتا تو کیا ڈی کے سوریش میں ہمت ہوتی کالر پکڑ کے ٹھیک نہیں وہ نلپاڑ سے پوچھنا پہ سر میرا ایک کوششن آپ کے پچھلی لیڈرشیپ میں پچھلی قیادت میں آپ نے کرناٹک کے مسلمانوں کو پانچ انجینئرنگ کالیج دیل آئے تھے وہ انجینئرنگ کالیجز کون کون سا ہے دیکھیں پہلا بندہ رواس دوسرا پی ایبرائیم تیسرا ٹمکور کا ہیچ ایمیس چوتھا بیجاپور کا میرا کالیج تو اس سے پہلے ہی ہوا تھا نینٹی نینٹی سکس کا ہی آپ کا دور تھا تو الحمدللہ اس وقت ایک لہر بنی اور میڈیکل کالیج بجاپور دو میڈیکل کالیج بندہ نواز اور اس کے آبات یہ نا پیار دلنگ کنی وہ بھی میڈیکل کالیج اس وقت آمیش دلنگ سا تو یہ الحمدللہ میری خواہش ہے کہ وہی بجیٹ میں کم سے کم ایک بار آزار کوروڑ روپے سالہ نا مینیٹی کا بجیٹ بھرنا اس بجیٹ کے تھرو جو ہے ڈسٹیبیشن آف ویلت تعلق کے اندر جانا ہر تعلق میں انجمن ہونا انجمن فیصلہ کرنا تو یہ ایک جگہ کانسنٹریشن نہیں ہونا اسے بائی فرکیشن کرنا بول کیا ہے اب مجھو امید ہے اگلی بار پاک یہ ہوئیں گا انشاءاللہ انجینئرنگ کالیج اور میڈیکل کالیج اس سے مسلمان کمیونیڈی کو کیا فیدا ہو اس سے نہیں یہ بار جو ہے علم دلہ لوگ جو ہے سی ای ٹی کی طرف کافی مسلمان ہیں چار پرسنٹ جو ریزرویشن تھا اس سے بھی کافی ہے اور نداف پنجار آپ نال بن چھپر بن یہ جو ریزرویشن ملیا اس سے کافی لوگوں کو جو ہے اسٹری کے اندر جو ہے موقع ملیا اور اور علم دلہ اب دو ہزار کے بات دو ہزار چار دو ہزار پھائنس کے بات جو ہے یہ ایک ایڈیوکیشن ریولیشن خاصتہ مسلم کمیونیٹی میں آیا ہر زلے میں دیکھ رہے ہیں اب علم دلہ آپ گلوبر کا گئے تو سبیرس چھے بیجے سے پورا روڑ آپ کو گلکل بلاک لگتا پورے لڑکیاں برکے پیلے لکھ جاتے رہے ہیں اب گلوبر کے اندر ہیدر آباد کرنا ٹک میں ہر گھر میں یہک ایک لڑکی جو ہے گراجئٹ ہے کوئی امی بیس ہے کوئی انجینئر ہے کوئی ڈینٹل ہے تو یہ سٹیٹ کے اندر یہ ہوا چل گئی ہے خیر مجھے فخر ہے کہ اب اسے روشن کرنے میں ہماری جدو جہد رہی اخامتی سکول دیا ریشدینچل سکول پانچ سکول دیا تھا ہاج وچ مراجر ایک ستر پانچ ہو گئے ایک ستر پانچ سکول ہو گئے اس سے بڑی نیکی کا کام کیا ہو سکتا ہے تو یہ یہ ایک فضاء بن گئے اور مجھے امید ہے کہ آج یہ KPSC میں اور UPSC میں کافی تعداد میں بچے آج بیٹسپریشن کر رہے اور پاس بھی ہو رہے ہیں